السلام علیکم خواتین و حضرات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں ایک بہت ہی شاندار اور خاص شیک کی ریسپی اس ریسپی کے اندر ہم کھچور کا استعمال کریں گے جو کہ اس ریسپی کو چار چاند لگائے گا اس کے اندر ہم دس عدد کھجور ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ دس عدد ہی اس کے اندر کاجو کا استعمال کریں گے اور مزید اس ریسپی کے لئے ضرورت ہے لاسٹ ان تھرڈ انگریڈنٹ جو کہ آپ کے بادام ہے تقریباً دس ہی اس کے اندر بادام شامل کیجئے اور تقریباً آپ سو ایمل کے قریب دور شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ اس کے اندر جو کھچور ہیں وہ اچھے طریقے سے سوک ہو جائیں اس شاندار ریسپی کے لئے ایک بہت خاص انگریڈنٹ جو کہ آپ پنسار یا کریانا سٹور سے بہت آنی مل جاتا ہے یہ ہے تخم ملنگا آپ نے اس کو کسی بھی برطن کے اندر تقریباً ہاف ٹی سپون ڈپ کر دینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دیجئے گا اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک تاکہ ہمارا یہ تخم ملنگا ہے یہ پھول کر ایک اچھی اپنی کنسسٹنسی میں آ جائے کھجور والا دور جس میں ہم نے کھجور کو دپ کر کے رکھا تھا دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے تو یہاں پر دیکھیں کافی حد تک ماشاءاللہ ہماری سوک ہو چکی ہیں تو آپ نے ایک ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کو آپ نے پیسٹ بنانا ہے اگر آپ کے پاس ان کیس نہیں ہے تو آپ جوسر مشین میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو پیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ڈریکٹ آپ اس کے اندر دودھ ڈالیں گے اور اس کے بعد جب کی ریسپی تیار ہو جائے گی پیسٹ ایک اچھے طریقے سے بن چکا ہے اب اس کے اندر تقریبا ہم پانچ سو ایمل مزید دودھ شامل کریں گے اور اس ریسپی کو کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پر دودھ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو بلینڈنگ کرنی ہے یہاں تک کہ ایک سموتھ آپ کا شیک تیار ہو جائے تو یہاں پر آپ نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے تقریبا تین سے چار منٹ تاکہ آپ کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر تینوں کے تینوں اچھے طریقے سے اس کے اندر بلینڈ ہو جائیں تو الحمدللہ بلینڈنگ اچھے طریقے سے ہو چکی ہے تو یہاں دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہمارے گزر چکے ہیں ہمارا جو تکھم ملنگا ہے وہ کافیت تک پھول چکا ہے تو اب یہاں پر ہمیں سمپلیس کو کیا کریں گے اس کو ایک گلاس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ کو اگر تھنڈا پسند ہے تو آپ اس شیک کے اندر تھوڑا سا برف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور سمپلیس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر دودھ کو پور کر دینا ہے جیسے آپ دودھ اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کے اندر ایک بہترین سا آپ کو جو ہے انگریڈنس مکس ہوتے نظر آئیں گے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر توخ ملنگا ایک زبدست طریقے سے مکس ہو جائے تو ساتھ ساتھ اس کی تھوڑا سی گارنیشنگ کریں گے کٹے ہوئے بادام اور کاجو کے ساتھ جو بہت شاندار اور خاص بنائے گا اس ریسپی کو اور ساتھ میں تھوڑا سی خجوری اس میں شامل کر دیں گے اوپر سے مزید تھوڑا سی گارنیشنگ کریں گے ہم بادام کے ساتھ الحمدللہ ریسپی ماری تیار ہے اب تک کے لیتنے ہی اللہ حافظ السلام علیکم